اسلام علیکم جی کیا حال چالیں کیسے ہیں آپ سب تو چلیے بناتے ہیں بڑا مزدار سا چکن کا سالن میرے طریقے سے میرے سٹائل میں بڑا مزدیکہ لگتا ہے تو نان اور صلاحات کے ساتھ اچھا لگتا ہے چابل کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ ایک پین لیا ہے میں نے پین اچھے والا ہو تو زیادہ اچھا رہتا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں نیچے لگنی کا ڈار ہوتا ہے تو پین اچھا ہو تو اس طرح کی چیزیں اچھی پکتی ہیں تو ایک ہاف کپ میں نے آئل لیا ہے آپ اپنی مرجس ڈالیے ایک انچ میں نے دار چینی کا ٹکڑا لیا ہے اس کو دو حصوں میں کر دیا چار پنچ لونگ ڈال دیے دو سبز الائچی ڈال دی ایک بڑی الائچی ڈال دی تیل میرا گرم ہے تو بس چند سیکنڈ کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے دو پیاز دو بڑے سائز کے پیاز ہیں تو یہ ڈال دیے ایک پیاز میں نے شوٹ نہیں کیا وہ مس ہو گیا مجھ سے تو آپ دیکھی یہ دو پیاز ہو گئے ہیں تو ان کو ہم ہلکا سا براؤن کریں گے جلانا نہیں چاول کی طرح نہیں کرنا لائٹ براؤن کرنا ہے ویڈیو میں شاید کلر چینج آ رہا ہو لیکن لائٹ براؤن ہے یہ بلکل جلنے نہیں دینا جیسے چاولوں کے ہوتے ہیں وہ نہیں کرنے تو بس اب ہم ڈالیں گے اس میں ایک چمچ زیرہ تو اس کو چند سیکنڈ چلائیں گے زیرہ کو بھی ہم نے جلنے نہیں دینا تیزی تیزی سے کرنا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی چکن بون لیس اچھے سے دو کے کٹ کے تو پانی نکال کے تو بلکل خوش کر کے تو میں نے اس میں ڈال دیا دو دو تین سیکنڈ کے لیے اس کو ہم بونیں گے پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے تو ساتھ میں پھر میں اس کے لیے چیزیں تیار کروں گی جو میں اس میں فرش بنا کے ڈالوں گی تو چلیے وہ بناتے ہیں میں نے لیے ہیں چار پانچ پودینے کے پتے چار پانچ ہری میچیں آپ اپنے حساب سے لے لیجئے ادرک ہے یہ دو انچ کا ٹکڑا ہوگا اس کو پیسوں میں کٹ لیا ہے میں نے اور پانچے ہیں لسن کے جوے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو میں کرلوں گے مکس اس کا بنا لیں گے ایک مکچر تو اس کو بلکل پیس نہ ہے بلکل اچھے سے پیس کے تو دیکھئے کتنا پیارا سا کلر بھی اچھا آ گیا اور پکس بھی گیا اب ہم اس میں چکن میں ڈال دیں گے بہت زیادہ چکن کو بھو نہیں کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ سب کچھ ایک ساتھ ہی پک جائے گا بڑے اچھے سے وہ ڈال دیا سارا میں نے فریش اب چار میرے پاس ٹوماتر ہیں کیونکہ میں نے مسالے والا چکن بنانا ہے تو میرے پاس چاٹ مات رہا ہے وہ کٹ کے ڈال دیے اب ڈالیں گے ایک چمچ ریڈ چلی پاورڈر سرخ مرچیں ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا ہے گرم سالہ ٹی سپون ہے یہ ہلدی پاورڈر چائے کا چمچ اور ایک چائے کا چمچ یہاں سے زیادہ ہے تھوڑا سا نمک تو آپ اپنے حساب سے نمک ڈال لیجئے تو میرا برتن جو ہے وہ نیچے نہیں لگتا اچھی ہے میرے والی کڑائی تو آپ اپنے حساب سے دیکھئے گا یہ نہ ہوئے مسالے ڈالتے جل جائے آدھا میں فریش لیمن نچوڑ دوں گی اس میں بہت ہے راست تو آدھا کافی ہوگا تو آپ اپنے حساب سے یہ تقریباً دو ٹی بل سپون کے قریب ہوگا اس میں راست آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت راست ہے اس میں تو لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے پلیز اپنے دوستوں سے بھی تو سبسکرائب بھی کر لیجئے اچھے چھے کھانے بنائیں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تو اب ہم کریں گے اس کو مکس دیکھئے تو یہ بڑا اچھا مسالے والا سالن بننے والا ہے چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کو اچھا لگے اس کے ساتھ کھائیے گا تو اب یہ پکنا شروع ہو گیا تو ہم اس پر آپ دے دیں گے ذرا ڈکنا تھوڑی دیر کے لیے تین چار منٹ کے لیے ہم اس پر ڈاک دیں گے اس کو تین چار منٹ ہو چکے ہیں تو آپ ڈکنا اٹھائیں گے تو دیکھیں اس نے کتنا پانی چھوڑ دیا یہ اپنے ہی پانی میں گل جائے گی ہمیں پانی ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی ٹیمارٹر کا پانی ہے ادرک لسن کے پیسٹ کا پانی ہے اور چکن بھی چھوڑ جاتا ہے پانی تو دیکھیں بس بہت اچھے سے یہ پکنا شروع ہو گیا ہے چیزیں تقریباً گال چکی ہیں پھر دوڑی دیر کے لیے ہم ڈکنا دیں گے تو دیکھیں تقریباً مسالہ ریڈی ہونے والا ہے بس ہمارا مسالہ بنتے بنتے ہی مکس ہو جائے گا بلکل یہ یک جان مسالہ ہو جائے گا تو اب میں ڈالوں گی اس میں ایک کپ دہی یہ میرا اچھا والا دہی ہے یہ پتلا دہی نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا تو یہ والا میں نے یوز کیا ہے ترکش دہی ہے یہ تو ایک پیالی میں نے ڈال دیا ایک کپ یا پیالی آپ دیکھ لیں اپنے حساب سے چھ سات ٹیبل سپون بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو تو ہم اس کو مکس کریں گے تو یہ بڑا مزیدار سا چکن انشاءاللہ سب کو پسند آنے والا ہے ضرور بنائیے گا تھوڑی دیر کے لیے پھر ڈک دیں گے تو تقریباً یہ ہمارا ریڈی ہونے والا ہے اس کی شکل دیکھیں اب چینج ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہ جو ببلز آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دو چار منٹ کے بعد ہماری ہانڈی تیار ہے اب میں ڈالوں گی اس میں کشمیری میرچ تھوڑی سی ایک چائے کا چمچ کشمیری میرچ ڈال دی میں نے دیکھئے ہمیں جتنا مسالہ چائیے اتنا بن چکا ہے آپ اس کو مسالہ چکن بھی کہہ سکتے ہیں چکن کڑائی بھی کہہ سکتے ہیں چکن ہانڈی بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے تو یہ کھانے میں بہت مزے کی ہوتی ہے تو ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کیسا لگا تو دیکھئے آئل آنا شروع ہو گیا اوپر جب تیل آنا شروع ہو جائے تو سمجھے ہماری ہانڈی تیار ہے تقریباً تقریباً یہ ہمارا بھون چکا ہے دو تین منٹ کے لیے میں نے اس کو بھونا تھا دیکھیں اب اس کی شکل بلکل چینج ہو گئی ہے اب میں ڈالوں گی اس پر تھوڑا سا گرم سالہ اور آدھا ٹی سپون پہلے میں نے ڈالا تھا شروع میں آدھا آپ ڈالیں گے تو گرم سالہ ڈال دیا میں دھنیا زیادہ پسند کرتی ہوں تو میں زیادہ ڈالوں گی آپ اپنے حساب سے ڈال دیجئے گا فریش دھنیا ڈال دیا اب ڈال دیں گے مرچیں اس پر میں ریڈ مرچیں بھی ڈالوں گی مجھے کلرز اچھے لگتے ہیں تو کلر فل کرنے کے لیے کیونکہ اس کی شکل ذرا اچھی آ جائے گی تو میں یہ بھی ڈال دوں گی کھانے میں بھی یہ مزے کی لگتی ہیں گرین چیلیز ڈال دیں ریڈ ڈال دیں دونوں ڈال دیں میں نے کیونکہ اس کی مجھے شکل پیاری چاہیے تو دیکھئے یہ کتنی پیاری سی شکل ہوگی اس کی تو ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کیسا لگا دیکھئے کتنا کلر فل اور پیارا سا ہمارا سالن بن گیا تو ماشاءاللہ سے مزے کا بھی بہت ہوگا انشاءاللہ تو چلیے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں نزدیک کر کے کہ کیسا لگ رہا ہے تو آیا نا موہ میں پانی تو دیکھئے اور ضرور بتائیے گا کیسا لگا تو بی بھی میرا چولہ ہلکا سا جال رہا ہے ابھی میں ڈی شوٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھئے کتنی پیاری سی پلیٹ میں نے ریڈی کر دی تو ضرور بنائیے گا مجھے سبسکرائب کر لیجئے دعومی یاد کریے گا لائک اینڈ شیئر کریے گا اوکے جی بھائی اللہ حافظ ملیں گے پھر